بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر جو حملہ ہوگا وہ ایران پے کیا جائے گا اور اسرائیلی وزیرہ خارجہ کو جو بیان سامنے ہمیں نظر آیا ہے اور جس انہوں نے کہا ہے کہ اب نیکسٹ اٹیمٹ جو ہے وہ ایران پے کی جائے گی سر اب آگے سیچویشن کیا نظر آتی ہے اور اس اٹیمٹ کے بعد امت مسلمہ کا گراف جو ہے وہ کس طرف جائے گا دیکھیں میڈم میں تو ایک عرصے سے اس موضوع پر تحقیق کر رہا ہوں اور ایک طالب علم کے طور پہ میں نے جو کنکلوجن راہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کرسچینٹی اور یہودیت یہ دونوں ایک ہیں اول ٹیسٹامنٹ کے مطابق یہ جو حیکل سلمانی کی تعمیر ہے تھرڈ ٹیمپل جس کو وہ کہتے ہیں اس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں اسرائیل کا جو قیام ہے فورٹی ایٹ میں یہودی اس کو کہتے ہیں کہ یہ خدای وعدہ تھا جو پورا ہوا پھر یرشلم کو اسرائیل کا دارل حکومت بنانا یہ وہ کہتے ہیں یہ بھی خدای وعدہ ہے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر جو ہے وہ بھی خدای وعدہ ہے جس کو وہ یہودی جو ہے وہ پرسو کر رہے ہیں اور وہ اس کی تعمیر کی طرف بڑھ رہے ہیں اب اس کی تعمیر کے راستے میں جو رکاوٹ ہے مسلمان ہے ظاہر ہے کیونکہ وہاں پر جو یرشلم کے اندر جس کو اولڈ سٹی کہتے ہیں جس میں عیسائیوں کی مسلمانوں کی اور یہودیوں کی تبرکات موجود ہیں مسلمانوں کی وہاں پر جو مسجد اقصہ ہے وہاں پر جو وہ قبعہ سغرہ ہے جس چٹان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آسمان کی طرف گئے تھے اور وہاں پر جو بیت المقدس تعمیر کیا گیا ہے اس کی بنیادوں میں وہ بنیادیں ہیں بقول یہودیوں کے جہاں پر جس پر پہلا جو ہے وہ ٹیمپل یعنی حیکل سلمانی حضرت سلمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اب ان کی جو آخری جو منزل ہے یہودیوں کی اپنی عظیم گریٹر اسرائیل کی تعمیر میں وہ حیکل سلمانی کی تعمیر ہے اور اس کے لیے مسجد اقصہ کو گرایا جانا ضروری ہے اب اس کی راستے میں جو مسلمان رکاوٹ پیدا کر سکتے تھے ان کو انہوں نے بالکل فلیٹ کر دیا ہے اور جو آخری میدان حشر انہوں نے قائم کیا وہ شام میں تھا تمام مسلمانوں کو انہوں نے وہاں پر فلیٹ کر دیا ہے سعودی عرب جو مسلمانوں کا حربین شریفین تھا اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو اس معاملے میں قیادت کر سکتا تھا اس کو انہوں نے محمد بن سلمان کو وہاں پر اقتدار میں لاکر انہوں نے بالکل فلیٹ کر دیا ہے اب آخری رکاوٹ جو ہے جو اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر سکتا ہے وہ ایران ہے ایران ایک متحد قوم ہے ایران کے پاس آئل کی دولت بھی ہے اس کو انہوں نے پہلے کمزور کرنے کے لیے آٹھ سال تک جو ہے ایراک کو شہ دے کر انہوں نے اس پر حملہ کیا اور پورے سنی عرب مسلمان اکمران جو تھے انہوں نے دولت کو پمپ ان کیا اس ایراک کو صدام حسین کو ایران کے خلاف کھڑا کرنے میں لیکن وہ کام جاب نہیں ہو سکے لیکن اس کے نتیجے میں ایراک اتنا بڑا بدماش مان گیا کہ اس نے پھر سنی عربی مسلمانوں کو للکارنہ شروع کر دیا اور قویت پر قبضہ کر لیا پھر سنی عرب مسلمانوں نے بطالس عیسائی قوتوں کو وہاں پر بلایا اور قویت کو ازاد کرانے کے نام پر ایراک کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو اب میں دیکھ رہا ہوں یہ کہ اس وقت اگر کوئی قوت جو ہے مشرق وستہ میں جو اسرائیل کو چیلنج دے سکتی ہے ملیٹریلی تو وہ ایران ہے تو میں نے آپ کے پروگراموں میں بھی یہ کہا ہے میں اپنے جو کالم لکھتا ہوں اس میں بھی میں نے اس بات کا کہا ہے کہ اب ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ ایران ہے ایران کو وہ جنگی کسمکاس کے اندر ڈال کے اس کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اسرائیل جو ہے وہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا اپنا منصوبہ جو ہے وہ کامیاب کر سکتے ہیں سجارتہ اب ایران کے لیے دھمکیاں پہلے بھی دی جاتی رہی ہیں کہ ایران پہ حملہ کیا جائے گا اس کا ایٹمی پلانٹ جو ہے اس کو تباہ کیا جائے گا امریکہ آئے روز کوئی نہ کوئی نئی دھمکی لگا ضرور رہا ہوتا ہے لیکن اس پہ ایکشن میں ہی ہوا اسرائیلی وزیر خارجہ کا بیان سامنے آ گیا ہے کہ اب ایران پہ حملہ کیا جائے گا اسرائیلی دیفنس منسٹر کا بیان آیا ہے کہ اب ہم لوگ اس کو ایران پہ حملہ کریں گے سر ان کیس اگر ایران پہ حملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جتنے بھی مسلم ممالک ہیں کیا وہ اسی طرح سے آپس میں ڈیوائیڈ رہیں گے یا متحد ہو کے ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے یا پھر یہ باتیں صرف محض باتیں ہی رہیں گی کہ ہم ایران پہ حملہ کر رہے ہیں جیسے امریکہ کہتا ہے لیکن وہ پریکٹیکلی کچھ کر نہیں سکتا آپ کو کیا لگتا دیکھیں میں اس تصویر کو جو میڈل ایسٹ میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کو مذہبی پرسپیکٹیو میں نہیں دیکھتا صحیح میں دیکھتا ہوں کہ جو سیونٹیز میں کولڈ وار کے اختتام سے کوئی پندرہ پرسپیکٹیو میں جو کوشش کی گئی تھی مسلم امہ کے ان نیشنلسٹ لیڈروں کی طرف سے جو لبرل لیڈر تھے جو سوشلسٹ لیڈر تھے کہ جو میڈل ایسٹ ہے اور جو مسلم ورڈ ہے اس کا ایک ایک نومک بلوک بنایا جائے وہ ویسٹ کے لیے بہت شدید خطرے کی گھنٹی تھی انہوں نے اس سارے پلان کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے بھٹو سے لے کر صدام اور کذافی تک اور شاہ فیصل تک سب کو نیشتو نابود کر دیا کن کے ذریعے ہمارے ملکوں میں موجود اپنے ایجنٹوں کے ذریعے کہیں جنرل سی سی مل گیا کہیں زیالحق مل گیا مشرف مل گیا کہیں محمد بن سلمان مل گیا اس طرح انہوں نے اپنے ایجنٹس کے ذریعے سے وہ جو اتحاد کی بات کرنے والے مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے والی آوازیں تھیں یا جو قوتیں تھیں ان کو تقسیم کیا پہلے اور ان کو ختم کیا اچھا اس کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ حیکل سلمانی یا اسرائیل کی اس ریجن میں فتح کے لیے جستجو کر رہے ہیں آج کی یہ جو دنیا ہے یہ ایکانومی سے رن ہوتی ہے وہ پورے میڈل اسٹ کے وسائل کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں جب شیکنڈ ورڈ وار ختم ہو گئی اور روس پیچھے ہٹ گیا ڈیسنٹی گریٹ ہو گیا تو ویسٹ اور امریکہ ایک پلین کے ساتھ سامنے آئے میڈل اسٹ میں اور انہوں نے کہا کہ ہم اس ریجن کو ری موڈل کریں گے انہوں نے کہا جو سیکنڈ ورڈ وار کے بعد میڈل اسٹ کے ملک بنے تھے وہ غلط طریقے سے بنا دیے گئے تھے جو بلڈ جو خونی رشتے ہیں یا جو تاریخی لائنز تھیں ان کو نئے سرے سے ڈرائیو کرنے کے ضرورت ہے آپ نے دیکھا عراق کے تین حصے کر دیا گیا یمن میں ان فائٹنگ چار رہی ہے شام میں تین مختلف قسم کے دھڑے جو ہیں وہ حرکت میں ہیں سعودی عرب میں بھی وہ خلفشار موجود ہے اچھا پھر اسی طرح آپ دیکھیں دوسرے سعودی عرب کی اور قطر کی بھی ایک لڑائی چل رہی ہے اچھا پھر اسی طرح جو خریدہ گیا تھا امریکہ سے جو لیا ہے سعودی عرب نے سر اس اسلے کو تو کہیں نہ کہیں یوٹلائیز بھی تو کیا جائے نہیں نہیں وہ اس کا حصہ ایک اصل پلین تو بنیادی طور پر اس ساری ریجن کا اکنامک کنٹرول کا ہے لیکن اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے جب شام میں پچھلے سال شام کے ڈسپیوٹ کے اوپر روس اور چائنہ اور ایران نے ایک آلائنس بنا کے آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے سامنے ایک نیا آلائنس آ گیا ہے اب یہ مسلم مسلم اور نان مسلم کی لڑائی نہیں رہی ایک طرف رشیہ ہے چائنہ ہے اور ایران ہے اور دوسری طرف ریسٹ آف دے یورپ ہے اور امریکہ ہے اچھا اب اسی چپ کلش کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ شام شام میں یہ جو ابھی قتل عام ہوا ہے پچھلے دنوں جس کو جو پہلے بومبنگ کی گئی اور اس سے پہلے کہا گیا کہ کیمیکل ویپنز یوز کیا گیا ہے یہ اسی کی ایک آگے کی ایک لڑائی ہے میرا خیال ہے جہاں تک کہ ایران پہ اٹیک جو ہے وہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ فرانس ہے فرانس امریکہ کو روک بھی رہا ہے کہ وہ یہ جو ان کا نیوکلئر ڈیل ہوئی ہے اس کو بھی کینسل نہ کرے یہ ایک پاگل پن ہوگا اور یورپ جو ہے وہ ازرائیل کو بھی بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بعض اوقات ٹرمپ کو بھی بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دیکھ رہے ہیں یہ ہوا کہ یہاں پر چانسز یہ ہیں کہ یہ حملہ نہیں بھی ہو سکتا ہاں جی بالکل یہ ایک نومک یہ بیسیکلی ایکانومی کا پلین ہے ان کا اب روس چائنہ ایران کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ اب یہ وہی میڈل ایسٹ ہے جس میں ایک ایران شیعہ ریاست تھی اب وہاں پہ پانچ چھ شیعہ ریاستیں جو ہیں وہ وقوع پذیر ہو رہی ہیں یمن آپ کے سامنے ہے ایراد کا ایک بڑا حصہ شیعہ ریاست کے طور پر سامنے ہے شام جب دیوائٹ ہوگا تو وہ اس میں سے بھی ایک شیعہ ریاست نکلے گی تو اب ایک مختلف قسم کا یہ سلسلہ قطر میں بھی ہے یہ سلسلہ بہرین میں بھی ہے یہ سلسلہ قویت میں بھی ہے سعودی عرب میں بھی ہے سعودی عرب کا جو جنوبی حصہ ہے وہ سارا شیعہ کمیونٹی کے اوپر مبنی ہے تو میرا کہنے کا مطلب کہ وہ اب ایک نیا میڈل ایسٹ آئے گا اگلے چالیس پچاس سالوں میں ہاں امریکہ یہ ہوتا ضرور ہے کہ میری بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے پہلے انہوں نے مسلمان اور ویسٹ کی اسلامی ملکوں کی اور ویسٹ کی لڑائی کو لڑنے کے لیے اس کا نام کلیش آف سیولائزیشن رکھا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جو اسامہ ہے یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے اور القائدہ خطرہ ہے پھر داشت اب وہ ایران کی بات کر رہے ہیں بیسیکلی وہ اپنی آڈینس کو جسٹیفائی کرتے ہیں یورپ اور امریکہ والے کہ اگر ان کو نہ رکھا گیا تو یہ انٹرنیشنل پیس کے لیے خطرہ ہے لیکن یہ ایک فیک سٹوری ہے مصطفہ کمال پاشا صاحب ایکنومکالی وار کھلی جا رہی ہے یہاں پر ریلیجن وار کچھ بھی نہیں ہے بیسیک بات ہی ایکنومک کے اوپر سٹینڈ کرتی ہے اگر ایکنومکالی بات کی جائے سر تو ایکنومکالی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت جس سٹویشن سے گزر رہا ہے اور جس رہاں سے یہاں پہ رشیہ بھی ہمارے ساتھ ہے چائنا بھی ہمارے ساتھ ہے اور اگر آپ کی ملک کے اندر ڈیویلپمنٹ ہونا شروع ہو جائے جہاں پر سی پیک جیسا منصوبہ جو ہے وہ جب ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے تو آپ کو کہہ لگتا ہے کہ سر کیا دشمن قوتیں جو ہیں وہ اس چیز کو ڈائیجیسٹ کر جائیں گی کہ پاکستان ایکنومکال طور پہ جس طرح سے امپروو ہو کے سامنے آ جائے گا یا پاکستان کو آئندہ آنے والے وقتوں میں کن کن چیلنجز کا سامنا رہے گا دیکھیں میڈم تھوڑی سی بات جو انہوں نے کی ہے امریکہ اور یورپ کھل کھلا کے اسرائیل کے ہمایتی ہیں اور وہ ہمایت کسی ایکنومک بینفٹ کی بنیاد پر نہیں ہے وہ ریلیجن کی بنیاد پر ہے فورٹی انیس سو سترہ میں جس وقت جرنل ایلن بی جو ہے وہ بیت المقدس میں داخل ہوا تھا مسلمانوں سے چھیننے کے لیے تو اس نے جرنل ایلن بی نے جو برطانوی فواج کا سربراہ تھا اس نے اپنے جوتے اتار دیئے تھے اور وہ بیت المقدس یعنی جرسلم جس کو کہا جاتا ہے اس کے اس دروازے سے انٹر ہوا تھا فاتح کے طور پر جس دروازے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس شہر میں داخل ہوتے تھے تو وہ ننگے پاؤں داخل ہوا تھا اس وقت بھی بیت المقدس کے ساتھ جرسلم کے ساتھ ان کی مذہبی حیثیت تھی مذہبی لگاؤ تھا اور اس کو وہ مذہبی انداز میں ہی دیکھتے تھے پھر جب فورٹی ایٹ میں انہوں نے اسرائیل کو کریئٹ کیا تو انہوں نے بیبلیکل پروفیسیز کے طور پر اس کو لیا جس وقت جرسلم کو تسلیم کیا امریکہ نے اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کا دارل حکومت جو ہے وہ جرسلم ہے جس وقت ٹرمپ نے اپنی ایڈمنسٹیشن کو کہا کہ وہاں پر امریکہ کے دارل حکومت کو امریکہ کی امبیسی کو کیا جائے تو اس وقت بھی اس نے بائبل کا حوالہ دیا تو میرے دوست یہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ مذہبی نہیں کے معاشی ہے اسرائیل امریکہ اور برطانیہ کی فارن پالسی کا کارنر سٹون ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرنا اس کو ترقی دینا جو ہے ان کی فارن پالسی کا حصہ ہے اور اس کی بنیاد جو ہے وہ اول ٹیسٹامینٹ ہے اور یہ تمام جو میڈلیسٹ کے اندر وہ تبدیلیاں لا رہے ہیں وہ اسرائیل کو استحقام دینے کے لیے ہیں اب ہم آتے ہیں یہ پاکستان کی پاکستان کی کرنٹ سیچویشن کی اوپر پاکستان کی جو کرنٹ سیچویشن ہے میڈم دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان کسی قوم کے لیے اکونامک چیلنج نہیں ہے یہ بڑی واضح بات دین میں رکھئے ہمارے داخلی مسائل اتنے زیادہ ہیں معاشی مسائل سیاسی مسائل ہمارے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو معاملات ہیں وہ اتنے گمبیر ہیں کہ پاکستان ایک کرنبلنگ سٹیٹ ہے اس وقت پاکستان میں اگر کوئی لارہ اس وقت مستاقم ہے تو وہ پاکستان کی مسلح افواج ہیں ویسٹ کو یہی چیز کھٹک رہی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کا نیوکلئر پروگرام پاکستان کا نیوکلئر سٹیٹ ہونا یہ ان کو کھٹک رہا ہے باقی پاکستان اور آپ نے جو اس کا والا دیا سی پیک کا تو سی پیک بنیادی طور پر چائنہ کا پروجیکٹ ہے اور چائنہ اس پر گیم کر رہا ہے اس نے انڈیا کے ساتھ بھی آپ کو پتا ہے کہ موڈی کی امریکی چائنی سندر کے ساتھ جو ملاقات ہے اس کا مینی جنڈا کیا ہے سی پیک کہ وہ بھی اس میں شریک ہو جائے بہت سارے ملکوں کو چین جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے کہ وہ اس کے اندر شریک ہو جائے روس جو ہے وہ بھی سی پیک کے ساتھ یونائٹ ہونے والا ہے تو یہ کون اس کی بارگیننگ کر رہا ہے چین کر رہا ہے اور اس کے ہمیں بھی فوائد حاصل ہو رہے ہیں اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ سی پیک جو رہداری ہے اس سے ہمیں کچھ معاشی اور اقتصادی مفادات حاصل ہوں گے لیکن اس کا جو الٹی میٹ بینیفیشری ہے وہ چین ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میڈل ایسٹ کے اندر جو سویز کنال ہے وہ سب سے بڑی رہداری ہے اور اس کا کسٹوڈین کون ہے مصر مصر کو چھے سے سات ارب ڈالر سلانہ کی جو ریافت ہے جو آمدنی ہے وہ حاصل ہوتی ہے لیکن اس کے بابجود میڈل ایسٹ کا غریب ترین ملک کون ہے وہ مشرق وستہ میں جو غریب ترین ملک ہے وہ مصر ہے ایکنومک کلیٹ ڈپریسٹ کنٹری کون ہے مصر ہے سب سے زیادہ کردے کس پر ہیں مصر پر ہیں تو رہداری سے حاصل ہونے والی آمدنی کبھی بھی کسی ملک کے لیے ایکنومک سٹرنگٹ نہیں لاتی تو ہم یہ جو ایک پروپیگنڈے کا شکار ہیں کہ سی پیک ہوگا ایکنومک کلیٹ آئی گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس اسیشو سے ریلیونٹ تجازہ صاحب آپ سے لاست سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سی ایکنومک کلیٹ وار کب نے آپ نے ڈسکس کیا کہ جو مذہب کی طور پر دکھایا جا رہا ہے ایسا فی الحال کچھ بھی نہیں ہے دنیا اب اس سے آگے جا کر آگے کی سوچ رکھ کے لڑائی لڑ رہی ہے سی ایکنومک کلی وار کبھر حوال سے بات کی جائے تو پاکستان کے ایدگرد جس طرح سے تمام قوتیں کٹھی ہو رہی ہیں انویسٹ کرنے کے لیے بھی اور کچھ میں جس کے اگیسٹ ہے پاشا صاحب کی باتوں سے کتنا اتفاق کرتے ہیں آپ اور سیکنڈلی سر پاکستان آئندہ آنے والے وقت کے اندر کن کن چیلنجز کا سامنا رہے گا یہاں پر ایک چھوٹی سی ایکزامپل منشن کرنا چاہوں گی اخوانستان کے حوالے سے کہ ہم نے جب اخوانستان کے اخوان مہاجرین کو پاکستان میں عبادکاری کی پرمیشن دی تھی اور یہاں پر ان کو رہنے کے لیے جگہ دی تھی تو وہیں پر ایک مسٹیک یہ بھی ہوئی تھی کہ یہاں پر ان لوگوں کو پاکستانی آئی ڈی کارڈ بنانے کی پرمیشن بھی دی گئی تھی اور یہاں پر زمینیں خریدنے کی پرمیشن بھی دی گئی تھی تو سر کیا اب کی دفعہ پر جو یہاں پر انویسمنٹس ہو رہی ہیں اور جو جو ملک یہاں پر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کیا کوئی ٹرمز اور کنڈیشنز رکھی گئی ہیں اور اگر رکھی گئی ہیں تو وہ کس طرح کی اگر نہیں رکھی گی تو آئندہ نقصان ہمیں کتنا ہوگا اس چیز کا دیکھیں میں پاشا صاحب سے اس لیے اختلاف کروں گا دنیا اتنا دنیا کی پولیسیز میں اتنے پروسسز ہیں اور اتنی تینکنگ ہے کہ ہم جیسے ہم تو سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ سوچتے ہیں ہمارے ملکوں میں وہ نہ پروسس ہے پولیسی میٹنگ کا بلکہ امریکہ اور ویسٹ نے تو مینٹین کیا ہوا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ جو ہے فوج آپ کو پتہ ہی ہے کہ فوج کی وجہ سے جو اس کی جو طاقت ہے اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے باقی ادارے کس قدر پسپا ہیں اور وہ ناکام ہیں اور زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم ایک کوئی بڑا آگے بڑھتا ہوا فارورڈ لوکنگ ملک نہیں بن سکے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے اسی طرح انہوں نے سعودی عرب میں منورکی رکھی ہوئی ہے بادشاہت آپ دو ہزار بیس میں جا رہے ہیں اور بادشاہت کے ساتھ کون سا ملک ہے جو رن کیا جا رہا ہے پھر سعودی عرب کے ساتھ نیبرنگ ملک جتنے بھی ہیں وہاں پہ میڈل اسٹ میں صرف اس لیے کہ ان کو ایک بندے کو ڈیل کرنا ون ونڈو آپریشن آسان ہوتا ہے بجائے اس کے کہ ڈیموکریسی اچھا اور اسی طرح میں مثال دوں گا کہ یہ جو امریکی تینک ٹینکس ہیں وہ کیسے سوچتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار آج کی اس یہ جو سیویلائز ورڈ ہے جو ان کی آڈینس ہے خاص طور پر امریکہ کی ان کو کیسے وہ جسٹیفائی کریں گے کہ وہ ایک ملک پہ جا کے حملہ کر رہے ہیں اس کی وہ ایک کہانی بناتے ہیں اپنی مرضی کی اور ہم اس میں ٹرائپ ہو جاتے ہیں مثلا کلیش آف سیویلائزیشن بھی ایک مذہبی تھی کہ مسلمان جو ہیں ان کا ایک پرنسپل کنٹرڈکشن ہے کرسچینٹی کے ساتھ اور اس لیے ان کو ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا یہ جو اسرائیل کا ایک میڈل اسٹ میں ایک بوم رکھا گیا تھا وہ بنیادی طور پر بہت سوچ سمجھ کے پہلی جنگ عظیم کے بعد اس کو مینج کیا گیا تھا بہت ساری یوہدی ایک اور کرسچین جو تھنکنگ پروسس کے نتیجے میں کہ کس طریقے سے میڈل اسٹ جو انرجی سے بھرا ہوا ایک خطہ ہے اس کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے اور اس کی ایک ہسٹوریکل پسمنظر جوڑ کے اور اسرائیل کو ایک ملک بنا کے وہ ایک انہوں نے تماشا کھڑا کیا ہوا ہے ہم آج تک مسلمان جو ہیں اسی ٹراب میں ہے جس ٹراب میں امریکہ اور ویسٹ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں جس وقت بہت کلاسیکل وار پلیسٹینین لڑ رہے تھے تو اس وقت ان کا لیڈر تھا یاسر عرفات اور ان کو سپورٹ کون کر رہا تھا پوری دنیا کا لیفٹ ایلیمنٹ جو تھا وہ پلیسٹینین مومنٹ کا حامی تھا اگینسٹ اسرائیل اور وہ کوئی مذہبی لابی نہیں تھی وہ کون تھے وہ پیس لورز تھے پوری دنیا کے اس کی کیمپیننگ امریکہ میں بھی ہوتی تھی یورپ میں بھی ہوتی تھی ریشیا میں بھی ہوتی تھی اور روس سب سے بڑا سپانسر تھا اس لڑائی کا کولڈ وار کے دنوں میں تو بنیادی طور پر ہم ہر چیز کو آپ نے دیکھا یہ ہے کہ مذہب کو گسیٹ کے ہم فورن پالیسی میں بھی لے کر آتے ہیں مذہب کو گسیٹ کے ہم نیشنل پالیسی میں بھی لے کر آتے ہیں جس کا نتیجہ سوائے آئیسولیشن کے کچھ نہیں ہوتا نہیں امریکہ بھی تو لے آیا ہے نا جناب امریکہ اپنے امریکہ کے سطر نے بقائدہ طور پر کہا ہے کہ یہ خدای وعدہ ہے جس کو پورا ہونا ہے اس کی تقریریں سن لیں سر وہ اپنے ملک کے لیے نہیں کرتا بات وہ کس کے لیے بات کر رہا ہے اس نے کہتا گوری کے لیے کہا ہے کہ اسرائیل کی افاظت اسرائیل کو یروشلم کا دارل حکومت بنانا جو ہے یہ خدای وعدہ ہے یہ بائبل میں لکھا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹرائپ پھینکتا ہے اور آپ اس کا شرار ہو جاتے ہیں وہ خود اپنی ملک کو بتا رہا ہے ناظرین پر وقت ہوا چلتا ہے ایک چھوٹی سی بریکہ اور بریکہ واپس آئیں گے پرگرام کو مزید آگے لے کر چلیں گے